بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کا آلومٹر کا سیلن آلومٹر کری بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس طریقے سے آپ بنائیے تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے پین میں میں نے ڈالا ہے آدھا کپ آئل اور اس کے گرم ہونے کا ہم ویٹ کریں گے دیکھئے آئل جو ہے یہ گرم ہو گیا اب اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم ایک مینے در مینے سا اس کا پیاز لیا ہے یہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور پیاز کو تین سے چائے میں میں ڈال میں فرائی کریں گے دیکھئے پیاز جو ہے یہ اچھا سا فرائی ہو گیا اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کو ہم بلینڈر میں ڈال دیتے ہیں دیکھئے پیاز کو میں نے بلینڈر میں ڈال دیا اب اس کے اندر ایٹ کریں گے دو سبز مرچے اور دو ٹیمارٹر میں لیے دمیانے سائز کے یہ اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں دیکھئے یہ بلینڈ ہو گیا اب اس کو واپس ہم پین میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اب اس کے اندر کوئی سپائسیز ایٹ کرتے ہیں 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے ہسپسائی کا نمک سپائسیز آپ اپنی ٹیس سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون میں نے اس میں ایٹ کیا چلیس فلیکس کٹیوی لال میج 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون ٹرمیک پاوڈر ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون لال میج کا پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون میں نے ایٹ کیس میں دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون گرہ مسالا اچھی طرح سارے چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھا سا مکس ہو گیا اب اس کے اندر ڈالیں گے 1 ٹی سپون بھرکے میں نے یہاں پر لیا ہے لیسے ایڈر کا پیسٹ یہ ایٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح اب ہم نے مسالے کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے تب تک جب تک کہ آئل سپریٹ ہو جائے اور مسالہ اچھا سا بن جائے اگر آپ کو مسالہ ڈرائی لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں دیکھیں مسالہ اچھا سا بنائی ہو رہی ہے اس کی دیکھیں مسالہ اچھا سا بن گیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے میں نے 3 سے 4 درمیانے سا اس کے یہ پٹیٹو لیا ہے آلو یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور 3 سے 4 منٹ ہم ان کو اچھا سا مسالہ کے ساتھ بھول لیں گے دیکھیں مسالہ کے ساتھ اچھی سا بنائی ہو رہی ہے ان کی بہت ہی مزے کا بنتا یہ سالن آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس کے اندر ڈال کر دیتے ہیں 1 ڈال سپون ٹھیک یوگرٹ 2 سے 3 منٹ اس کو بھی ہم پھول لیں گے یوگرٹ کو اور پٹیٹو کو اور مسالے کو اچھی طرح ہم نے پھول لیں گے اب اس کے اندر ڈال کر دیتے ہیں ہاف کپ میں نے وارٹ لیا ہے یوگرٹ کی اور پٹیٹو کی اور مسالہ کے اچھی طرح بھنائی ہو گئی تھی اس کے اندر میں نے ہاف کپ وارٹ شامل کیا ہے اب اس کو ہم کور کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تب تک کہ پٹیٹو نرم ہو جائے اچھے سے دیکھیں پٹیٹو نرم ہو گئے اب اس کے اندر ڈال کر دیتے ہیں ایک چکن کیوب یہاں میں نے ثری فورت کپ لیا ہے گرین پیس یہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں میں نے فروزن لیا ہے یہ پانچ منٹ میں ہی کک ہو جاتے ہیں بہت جلدی سے یہ گل جاتے ہیں اگر آپ ریگولر یوز کر رہے ہیں تو آپ ان کو تب ڈالیں جب پٹیٹو ہاف جو ہیں وہ نرم ہو جائے ہیں اب میں نے اس کے اندر ہاف کپ پانی شامل کر دیا گریوی کے لئے اس کو کور کر دیتے ہیں پانچ سے سات منٹ تاکہ جو گرین پیس ہیں وہ اچھے سے نرم ہو جائے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے اب اس کے اندر میں نے ڈال دیئے ہیں دو سبز مرچے اور دھنیا پٹیٹو اچھے سے نرم ہو گئے ہیں اور ساتھ میں گرین پیس بھی اب اس کے اندر ڈالنے کے لاس میں گرہ مسالہ اس کو مکس کر دیتے ہیں اب اس کو میں کور کر دوں گی تین سے چار منٹ کے لئے اور یہ دیکھیں ہمارا مزدار آلومٹر کا سالان تیار آپ اس کو ضرور بنائے گا بہت ٹیسٹی بنتا ہے مجھے بتائے گا آپ کو کیسا لگا کیپ وچنگ تو ہم یاد رکھیے گا اللہ حافظ